جمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا رات کے دس بج رہے ہیں آپ آج تک پر دس تک دیکھ رہے ہیں دو دن بعد دیش سوطنترتہ کا پچھتر وان اتصاف منائے گا ہمارے دیش کو سوطنترتہ ملے ہوئے چوہتر ورش پورے ہو چکے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے ان خبروں کی جنہیں سوطنترتہ کے چوہتر ورش بعد بھی سماج اور سرکارے بدل نہیں پائی ہیں سوطنترتہ کے چوہتر ورش بعد بھی دھرد کے نام پر پیٹنے والے جاتی وادی کو آزادی کیوں ہے اتی وادیوں کو آزادی کیوں ہے دوسری دستک آپ کو دینی ہے سوطنترتہ کے چوہتر سال بعد بھی لف میریج کرنے پر لاکھوں کا جرمانے لگانے والے تخلقی تالیبانی فرمان دینے والی سوچ کے وردھ اور تیسری دستک آپ کو دینی ہے سوطنترتہ کے چوہتر سال بعد بھی وی آئی پی سمجھنے والی راجنیتک سوچ کے وردھ اور چوتھی دستک ہوگی سوطنترتہ کے چوہتر ورش بعد بھی جنتہ سے زیادہ ماننی ویدھائکوں کی چنتہ کرنے والوں کے وردھ تو سب سے پہلے آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اتر پردیش جہاں سوطنترتہ کے چوہتر ورش بعد بھی دھار میں ایک نارے لگواتے ہوئے بھیل پیٹتے ہوئے ایک شخص کو لارتی ہے پیٹنے والے تین لوگ پکلے بھی جاتے ہیں لیکن کچھ ہی گھنٹے میں زمانت پا جاتے ہیں کسریہ سفید اور ہرہ تین رنگ پیچ میں دھرم چکر جس کے ذریعے مانوشی کے لیے چوبیس دھرم مارگ دیش کی انت کیلئے بتایا جاتے ہیں لیکن آزادی کے چوہتر ورش بعد بھی کیا واقعی سبھی رنگ اور سبھی جن ایک ہے اگر ہمارے دھرم پر آغا کیا جائے گا تو بشو ہندو پریشت بڑھرنگ جل سانت بہتنے والا آپ نہیں ہیں ہم اپنے سناتن دھرم کو بچانے کے لیے سہم سچھا ہمیں اب یہ مغنوں کا کال نہیں اب یہاں بغوان رام کی دھرتی ہے اور اب ہم جہاں جی رہے ہیں وہاں پر رام راج اس کا پیچھونے والا پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش میں اس ایک ویڈیو نے ہزاروں سوالوں کو زندہ کر دیا جس میں پتا سے لپٹ کر روتی ایک بیٹی دکھتی ہے جس میں دھرم کی رکشہ کے نام پر نکلی بھیل ایک بیٹی کے سامنے اس کے پتا کو پیٹتی ہے پتا سے چپکی اس بیٹی کو نہیں پتا یہ لوگ کون سا نعرہ لگانے کو کہہ رہے ہیں ان تصویروں میں یہ دس سال سے بھی کم عمر کی بچی ایک بار ان نعرہ لگوانے والے چہروں کو دیکھتی تھی ایک بار گھر میں گھر اپنے پتا کو یہ سب کچھ اتر پردیش کی راج دھانی لخنو سے اسی کلومیٹر دور گنگا ندی پار کرنے کے بعد آنے والے کانپور شہر میں ہوا آگے کیا ہوا جاننے سے پہلے پیچھے چلتے ہیں جیارہ اگست کو پدھوار تھا شروعات ہوئی کانپور کے برہ علاقے میں جب بجرنگ دل کے کارے کرتا ہوں اور کچھ ستھانیے لوگوں کی طرف سے افسار نام کے ایک ای رکشہ چالک کو دوڑایا جا رہا تھا کچھ ہی پل میں پھیڑ گلی سے افسار نام کے سیوک کو پکڑ کر پیٹتے ہوئے نارے لگاتے ہوئے لاتے دکھتی بجرنگ دل کے کچھ لوگ باکی ستھانیے لوگ آخر سیوک کو پیٹ کیوں رہے تھے اس ویڈیو میں یہ سنائی پڑتا تب تک اس شخص کی بیٹی بھی دکھتی ہے پیٹنے والے لوگ کہتے سنائی پڑتے ہیں بچے کو ہٹاؤ لیکن پیٹ کیوں رہے ہیں یہ بھگوہ گوچھا سرپربادہ شخص کہتا ہے پھر آگے آواز آئی تو کیا سچ یہی ہے اور اسی لیے افسار نام کی یوک کو اس کی بچی کے سامنے نارے لگواتے ہوئے پیٹنے ہوئے لائے گیا کچھ ہی دیر میں پولیس آئی پولیس پکڑ کر لے جاتی تب بھی پیچھے سے حملہ ہوا بچی ڈر گئی پھر پولیس کی گالی میں افسار اور اس کی بیٹی دونوں کو بیٹھا کر لے گئے اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ کر یہ تائے کر لیا کہ ہندوستان مرداباد کا نارہ لگانے کے کارن کانپور میں بیٹی کے سامنے افسار نام کے پتا کو بجرنگ دل کے لوگوں نے پیٹا ہے تو رکیے گا کیونکہ دیلیپ سنگھ نام کے بجرنگ دل سے یوجک آروپ کچھ اور لگاتے ہیں ہمارے ایک ہندو پریوار کی بہنیں ہیں جن کو جو ہے چھیتر کے کچھ ہے مسلم تو کیا افسار نام کی یوک کو دھرم پریوارتن لگ جہاد اور چھڑکانی کے آروپ میں بجرنگ دل نے پیٹا اس پر بھی ابھی آپ کوئی رائے مت بنا لیجیے گا کیونکہ 11 اگست کو گھٹنا کے دن ہی افسار کی پڑوسی رانی نام کی مہلہ نے جو آروپ لگایا اب بہت سنیے کہہ رہے اپنا دھرم چھوڑ کے ہمارے دھرم ماں آ جاؤ ہم نہیں آ رہے تو کہہ رہے بیس ہجار روپہ لے لیو دھرم بیچ دیو دھرم نہیں بیچ دیو تو کہہ رہے تم کو رہنے جو سوار کر لیں گے مطلب بھیڑ پیٹ دیتی ہیں دھرم کے نعرے لگاتی ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہاں موجود تین لوگ الگ الگ آروپ لگاتے ہیں پیٹنے والے کہتے ہیں کہ اس نے ہندوستان مرد آباد بولا بجرنگ دل کے نیتا کہتے ہیں کہ لف جہاد کیا دھرمانترن بھی کرانا چاہا اور چھڑکھانی بھی کی اور پیٹنے والے شخص کی پڑوسی رانی نے پیسے دے کر دھرمانترن کا دباؤ بنانے کا آروپ لگایا آزادی کے 74 سال بعد بھی دیش میں جنتہ کے بیچ ترک شکتی کی سمجھ پیدا کرنے والی ذمہ داری راجیوں نے کبھی نہیں نبھائی اسی لیے آج تک سمباد داتا سنتوش کمار پیٹنے والے افسار اور دھرمانترن کا آروپ لگانے والی رانی دونوں کے پاس پہنچے تاکہ آپ کو کم سے کم سچ جاننے کی آزادی تو ملے پیٹائی سے اپنی پسلیوں پر لگی چوٹ کو دکھاتے افسار اور ان کی بیٹی کے دل سے اب بھی بھیڑ کی پیٹائی کا در نکلا نہیں افسار کی بیٹی کہتی ہے سوال اٹھتا ہے کہ افسار کے گھر کے سامنے ہی رہنے والی رانی کے آروپ سچے ہیں کیا جنہوں نے اپنی بیٹیوں سے مار پیٹ اور شادی کرانے کے بدلے اور دھرم بدلنے کے بدلے بیس ہزار روپے دینے کا آروپ لگایا سمباد داتا سنتوش کمار نے سیدھے پوچھا کیا ان آروپوں سے پیٹنے والے افسار کا سمبند ہے جو سامنے جو رہ رہے ہیں یہ بھی کیا اس میں شامل تھے یہ اس دن رات میں مار پیٹ جب آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ہوئی اس دن یہ شامل تھے جس لڑکتی کی پیٹائی ہوئی ہے جو آپ کے سامنے گھر کے سامنے رہتے ہیں یہ آپ کی بیٹی یا آپ کے ساتھ دھرم پریورتن کے بات کر رہے تھے نہیں سامنے والے نہیں کر رہے تھے تو پھر کون تھا رانی کا آروپ افسار کے ہی دو بھتی جو سددام اور سلمان پر ہے یہ پریوار بھی اسی بستی میں رہتا ہے جن کا دعوہ ہے کہ دھرمانتران کے آروپ جھوٹے ہیں اور ویوات تو بس جھوپڑی کے دروازے سے یہ رکشہ لڑ جانے کا ہے 12 جولائی کو سلمان کی ماں کوریشہ نے رانی کے گھر والوں پر تب مارپیٹ کا معاملہ درج کر آیا تھا جواب میں رانی کی طرف سے کوریشہ کے بیٹوں پر دھرمانتران کے بدلے 20 ہزار روپے دینے کا آروپ لگا کر ایف آئی آر کر آئی گئی اور دھرمانتران کے آروپ میں ابھی پولیس جانچ کر رہی ہے پولیس کی جانچ چلی رہی تھی لیکن تب تک دعویٰ ہے کہ بیچ میں بجرنگ دل کے نیتا اور کارکرتا دھرم کی رکشہ کے نام پر آ جاتے ہیں اس شخص کو پوسی کی بیٹی کے سامنے پیٹ دیا جس پر نہ تو دھرمانتران کا آروپ ہے جس پر نہ چھڑکھانی کا آروپ ہے جس پر نہ ہی مارپیٹ کا آروپ ہے ہمارے دھرم پر آگات کیا جائے گا تو بشو ہندو پریسط بجرنگ دل ساندھ بیٹھنے والا اب نہیں ہے کیونکہ اب یہاں مغلوں کا کال نہیں اب یہاں بھگوان رام کی دھرتی ہے اور اب ہم جہاں جی رہے ہیں وہاں پر رام راج ستھاپیت ہونے والا ہے آزادی کے چوہتر ورشباد بجرنگ دل کے نیتا ایسا رام راج ستھاپیت کرنے نکلے ہیں جس میں یہی قانون بننا چاہتے ہیں یہی جج یہی سڑک پر انصاف دینا چاہتے ہیں تو پھر قانون کیا کرے گا اگر بجرنگ دل کے یہ کارے کرتا ہے ست کچھ اپنے ہاتھوں میں لیں گے پولیس تین آروپیوں کو گرفتار کرتی ہے تو رات تک بجرنگ دل کے کارے کرتا ڈی سی پی آفیس کانپور میں گھیر لیتے ہیں اگلی صبح آروپیوں کو زمانت مل جاتی ہے پولیس جانچ کرے گی کس کی کیا گلتی ہے کس نے کیا کیا لیکن اس بچی کی گلتی کیا ہے یہ بچی کیا خود کو سرکشت محسوس کر پا رہی ہوگی آزادی کے چوہتر سال بعد بھی جہاں دھرم کے نام پر پولیس کو پیچھے کر کے کچھ لوگ ٹھیکے داری کرنے نکل پڑتے ہو سنتوش کمار کانپور آج تک دھرم کے نام پر ہی نہیں بلکہ جاتی کے نام پر بھی ٹھیکے داری ہمارے دیش میں آزادی کے چوہتر ورش بات بھی چل رہی ہے راجستان کی بارمیر کی کہانی آپ کو دکھانی ہے جہاں چچیرے بھائی کی بیٹی نے لف ماریچ کی تو دو پریواروں پر سترہ سترہ لاکھ روپے کا جربانہ لگا کر سماج سے باہرہ سال کے لیے باہر کرنے کا فرمان سنا دیا گیا آزاد بھارت کا سمریدھان کہتا ہے کہ ان اچھے دکیس سے ملے جیون کے ادھکار کے تحت دو بالگ آپس میں اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں کوئی جاتی کوئی دھرم کوئی کشیتر کوئی بھاشا دو بالگوں کی شادی میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا لیکن آزادی کی چوہتر سال بعد بھی راجستان کی بارمیر میں مائل آواز کے لدراد گاؤں میں اس گھر سے آئی کہانی نے اس سوال کو جنم دیا کیا واقعی سمجدھان سے ملی آزادی سب تک پہنچی ہے یہ دو بھائی ہیں نام ہے فوت سنگھ اور انگار سنگھ ان دونوں کی چچیرے بھائی کی بیٹی نے پچھلے باش پریم ویواہ کیا تو پہلے بھائی کے پریوار کو پنچیت نے سمجدھان سے باہر کرنے کا فرمان سنایا اور پھر خواب پنچیت نے چچیرے بھائی کی بیٹی کا پریم ویواہ کرانے میں مدد کا آروپ لگا کر انگار سنگھ پوت سنگھ کے پریوار پر سترہ سترہ لاکھ روپے کا جرمانہ لگا دیا جرمانہ نہ بھرنے پر بارہ سال کے لیے سمجدھان سے بہشکرد کرنے کا اعلان ہوا سمجدھان سے بہشکار مطلب کوئی بھی اور انہیں اپنے گھر کسی آیوجن میں نہیں بلائے گا کوئی رشتہ نہیں رکھے گا اگر کسی اور نے ان بھائیوں سے کوئی سمجدھ رکھا تو اس کو بھی دو لاکھ روپے کا جرمانہ بھرنا ہوگا انچان پھر ہمارے پر بہشکار کر کے لیے اوکہ پانی بند کیا اور ایک سال کے بعد ہمارے کو پابند کر دی پھر ہم نے پندرہ ساتھ کو واپس اکھٹا کیا پولیس نے اس ماملے میں کیس درج کر لیا ہے لیکن ہر جگہ کانون کا ڈنڈا ہی کیوں چلے ایسے موقع پر وہ جن پرتینی دھی یعنی ویدھای اکسانسد منتری کہاں چلے جاتے ہیں جنہیں سماج کا ووٹ دکھتا ہے لیکن سماج کی خوٹ نہیں دکھتی کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کیا آزادی کے 74 سال بعد بھی تکیا نوسی سوچ کو پرمپرہ کے نام پر زندہ رکھنے والوں کو سمجھائیں دینیش بوہرہ بار میں آج تک صرف دھرم اور جاتی کے نام پر ہی آزادی کے 74 سال بعد بھی ہمارے دیش میں سماج کو باٹنے کا کام نہیں ہو رہا بلکہ وی آئی پی سوچ رتبے کے کارن بھی ویوادوں کو جن دیا جا رہا ہے ڈجین کا مہاکال مندر جہاں کورونا کال میں بھست آرتی پھوری ہو جانے سے پہلے کوئی بھی ہو چاہے وی آئی پی یا آمشرت ڈھالو سبھی کو مندر میں پرویش تک کی جازت نہیں اسی اجین کے مہاکال مندر میں ناک پنچمی کی پوجا کے دن بھست آرتی سے پہلے نیم توڑ کر مندر کے بھیتر سے آتے وی جے پی کے مہا سچیو کیلاش ویجے ورگی بیٹے اور ویدھائک آکاش ویجے ورگی ویدھائک رمیش میندولا دکھتے ہیں جن پر وی آئی پی ہونے کا فائدہ اٹھانے کا آروپ لگتا ہے لیکن جواب کوئی نہیں دیتا سر سر آپ کے قارن پوجاڑیوں کو نیچے نہیں آنے دے رہے کیا کہنا چاہیں گے آپ سر پوجاڑی تک کیلاش ویجے ورگی کے وی آئی پی درشن کے چکر میں مندر کے بھیتر جانے سے روکے جانے کے آروپ پر کوئی جواب نہیں آیا تو ویدھائک بھی چھپ رہے میندولا جی میندولا جی پوجاڑیوں کو آپ کے قارن نیچے نہیں آنے دے کچھ بولیں گے آپ نہ کلاش ویجے ورگی بولے نہ ان کے بیٹے نہ بی جے پی بیڑک میندولا سب آروپوں کے مطابق بس مارتی سے پہلے ہی جنتہ سے ملی طاقت والے پدوں کے قارن نیم توڑ درشن کر کے چلے گا بولے تو صرف پوجاڑی بولے گا پوجاڑی جی آئے تھے اندر والے وہ درشن کر کے اکل گئے پوجاڑی جی یہاں کھڑے ہیں پوجاڑی یہاں کے آروپ لگاتے ہیں کہ کیلاش ویجے ورگی کو نیموں کے ویرودھ جا کر درشن کا لاب دینے کے چکر میں بھگوان کی بھس مارتی تک آدھے گھنٹے لیٹ کرا دی گئی پرشاسن ان آروپوں کو خارج کرتا ہے لیکن جب کلیکٹر سے پوچھئے کہ vip entry کیسے نیتہ جی کو ملی تو جواب آتا ہے جو پرویش ہے جن کو شدھالوں کے لیے پوری طریقے سے ہم لوگوں نے پتبندھت کر رکھا ہے تو پھر کلاش جی پر گرپا کیا سرفیس لیے برسی کیونکہ وہ vip ہیں اور اگر ایسا ہے تو دھرم سنسکرٹی کے بات کرنے والے دل ہی کیا vip کلچر کو بڑھاوا دے رہے ہیں جبکہ پردھان منطری تک کہہ چکے ہیں کہ vip کی جگہ epi لانا ہے یعنی every person is important سندیپ کلشریشت اجین آج تک آزادی کے 74 سال بات بھی آج کوئی کام جنتہ کا ہو فائل سرکاری میزوں پر سرکنے میں مہینوں لگا دیتی لیکن راجستان آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں جنتہ کی پیسوں سے 266 کروڑ روپے کے ودھائکوں کے فلائٹ بن رہے ہیں اور وہ بھی نرمان پورا کرنے کی تاریخ گارنٹی کے ساتھ تیہ کر گئے جس راجستان میں کمپیوٹر شکشک سرکار کے اعلان کے بعد اب بھی جلد نیوکتی کا انتظار کر رہے ہیں اسی راجستان میں ودھائکوں کے لیے 266 کروڑ روپے کی لاغت سے فلائٹ بنانے کا کام چل رہا ہے ان دو تصویروں سے اس کہانی کو سیدھے سمجھ لیجئے کہ کسی بھی بھرتی میں روزگار کب تک مل پائے گا اس کی کوئی تاریخ سرکار فکس نہیں کر پاتی لیکن جب ودھائکوں کے لیے فلائٹ بنانے کی بات آئی تو یہ فلائٹ 5 نومبر 2023 تک تیار ہوں گے اس کی تاریخ فکس کر کے چپکا دی گئی تو آپ سوچئے سرکاروں کی پراتھ بکتہ میں کہاں ہے ویروزگار نوجوان اور کہاں ہے چین کے بعد بھی بھٹکتے یوہ جنتا کو رہت دینے کے لیے پیسوں کی کمی کا رونہ روتے ہیں لیکن دیکھیں راجستان میں ویدھائکوں کے لیے چار بیڈروم ہال کچن والا کل 266 کروڑ روپائی کی لاغت والا فلائٹ تیار ہوتا ہے راجستان میں بھلے نرسنگ سے لے کر تمام دوسری پرکشاؤں میں اپنی نوکری کے لیے بھٹکتے یوہوں کو روزگار دینے کے لیے 24 گھنٹے کام نہیں ہو پاتا لیکن ویدھائکوں کے لیے جائپور میں 6 ایکڑ کی پرائیم لوکیشن پر 8 گھنٹے کی تین شفٹ میں 24 گھنٹے لگاتار مزدور فلائٹ بنا رہے ہیں جس راجستان میں 158 ویدھائک کروڑ پتی ہے جن کی سیلری 40 فیزدی تک 2019 میں بڑھا دی گئی ان کے پرانے گھروں کو بدلنے کے لیے 200 کرون سے زیادہ کا پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے لیکن سوریش اور رادہ میڑا جیسے بیروزگاروں کی قسمت بدلنے کا دھیان سرکار کو نہیں آتا کاش جتنی تیزی ماننیوں کے گھر بنانے میں ہوتی ہے وہی سکریتہ سرکاریں جنتہ کو روزگار دینے میں بھی لگا دیتی دیو انکر ودھاون جاپور آج تک شو میں سمیں اب دنیا کے سامنے منڈراتی سب سے بڑے خطرے کے وردھ دستک دینے کا ہو گیا ہے افغانستان کے چونتیس میں سے انیس راجی طالبان کے قبضے میں آ چکے ہیں طالبان کے رفتار دنیا کو ڈرا رہی ہے اس سطح یہ آ چکی ہے کہ افغانستان کے راشبدی کے استیفے کی افواہ اڑ چکی ہے جسے اشرف غنی نے خارج کر دیا لیکن جس انداز میں جس تیزی سے طالبان افغانستان کے راجیوں پر قبضہ کر رہا ہے کئی بڑے شہروں میں گھس رہا ہے اس نے یہ سوال کھڑے کر دیا ہے کہ اشرف غنی یعنی کہ راشبدی کتنے دن راشبدی رہیں گے کیونکہ طالبان کابل کے بہت نزدیک پہنچ گیا ہے لوگار راجی پر قبضے کے بعد طالبان کابل سے صرف اب نبے کلومیٹر کے دوری پر ہے لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ گم سینک اور ہتیار کے باوجود طالبان کی جیت کا سیکرٹ کیا ہے طالبان کیوں جیت رہا ہے افغانستان وہ دیش جس کی سیرہ کو دنیا کے سب سے شکتشالی دیش امریکان نے ٹریننگ دی خطرناک اور آدھونک ہتیار دیے پھر بھی طالبان سب کچھ رونتا ہوا کابل کی طرف بڑھ رہا ہے سوال یہ ہے کہ جو افغان سینہ سنکھیا میں طالبان سے زیادہ ہو وہ بینے لڑے ہی طالبان کے آگے گھوٹیں کیوں دیکھ رہی ہے افغانستان کے لوگ پاکستان اور طالبان سے کتنی نفرت کرتے ہیں یہ اس کا ثبوت ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جنتہ کا ساتھ ملنے کے باوجود افغان سینہ حوصلہ کیوں کھو رہی ہے طالبان کے اوپر افغان سینہ کی لڑاکو ویمان موت برسا رہے ہیں لیکن جس طالبان کے پاس ایک بھی لڑاکو ویمان نہ ہو وہ کیسے افغان سینہ کو پیچھے کھدیڑ رہا ہے یہ افغانستان کے ہیلمنٹ راجی کا ویڈیو ہے جس میں افغان کمانڈو طالبان کو للکار رہے ہیں پشتوں میں یہ افغان کمانڈو کہہ رہے ہیں کہ وہ مرتے دم تھا اس شہر کو بچائیں گے افغانستان کے کمانڈو نے چار اگست کو طالبان کے خلاف یہ ناربازی کی تھی جنتہ کو یقین دلائے تھا کہ وہ طالبان کو شہر میں قدم نہیں رکھنے دیں گے لیکن دس دنوں کے اندر یہ قسم ٹوٹ گئے اور ہیلمنٹ راجی طالبان کے گفزے میں چلا گیا کابول پر گفزے کے لیے آگے بھرتے طالبانی آتنگوا دی تیجی سے افغانستان کو جیت رہے ہیں شکروبار کو طالبان نے کندھار ہیلمنٹ گھوڑ بجس اور لوگر راجی پر گفزے کر لیا طالبان افغانستان کے 34 راجیوں میں سے 18 پر گفزے کر چکا ہے اس میں سب سے بڑا شہر کندھار ہے جو افغانستان کا دوسرے سب سے بڑا شہر ہے کندھار میں جب افغانستان سرکار کے ادھگاریوں نے خود کو طالبانی آتنگوادیوں سے گھیرا دیکھا تو وہ ویمان سے بھاگ نکلے طالبان کیا کہ افغان سینہ کا یہ سرندر بہت چوکانے والا ہے کیونکہ رکشہ بجل سے لے کر سینکوں کی سنکھے تک میں افغان سینہ طالبان سے بیز ہے وہاں پر ان کا موٹیویشن نہیں ہے کیونکہ ان کے ہیں تین لاکھ لوگ ہیں ان کے وہاں پر جو ہیں ستر اسی ہزار طالبان کے لڑاکو ہیں وہ ان کے آتنگی ہیں تو نمبرز کو بھی دیکھتے ہوئے آرمی جو ہے افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز ان کے پاس کافی ایڈوانٹیج ہے پرانتو مجھے لگتا ہے جو وہاں پر جو حالات ہیں تو ان میں موٹیویشن نہیں ہے کرپشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک جو پہلا موقع آیا ہے انہوں نے زیادہ ترنے ہاتھیار ڈال دیے ہیں کچھ نے تو وہاں پر لڑائی کی ہے پرانتو پھر بھی وہ ٹک نہیں پائے ہیں افغانستان کی سینہ کے پاس تین لاکھ سے زیادہ سرکشبل ہیں جس میں پولیس کرمی بھی شامل ہیں مانا جاتا ہے کہ تالیبان کے پاس ڈیڑھ لاکھ کے گریب آتنگوادی ہیں یو ایس کانگریشنل ریسل سرویس کے انسار تو یہ سنکھیا پچھبن سے پچھاسی ہزار کے بیچ ہے افغان سینہ کا سالانہ بجٹ چبالیس ہزار پانسو چھاسٹھ کروڑ روپے ہے جس کا پچھتر فیزدی حصہ امریکہ دیتا ہے جبکہ یون کہتا ہے کہ تالیبان ہر سال اس سے آدھی رکم یعنی بائیس ہزار کروڑ روپے اپنے آتنگوادیوں پر خرچ کرتا ہے تالیبان کے خلاف افغان سینہ کا سب سے اڑا گمچنجر ہتیار اس کی وائیو سینہ ہے جس میں ایک سو سرسٹھ ائرکرافٹ اور اٹیک ہیلیکاپٹر شامل ہیں وہیں تالیبان کے پاس وائیو سینہ نہیں ہے جیسے پہلے سوچا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے تالیبان رولر ایریا کو تو پکڑ لے گا اور مگر اربن ایریا میں اتنا سکسسفل نہیں ہوگا اور پرویس کی کیپٹل کو نہیں پکڑ پائے گا کیونکہ تالیبان کے پاس چھوٹی ہتھیار ہیں جیدہ سے جیدہ موٹرز ہیں اور جبکہ افغان فورسز کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ جیدہ آدھونک ہیں ان کے پاس وہ امریکن ٹرینڈ ہیں ان کے پاس ائر پار تھی ان کی خود کی ائر فورس تھی جس کے اندر ایک سو ستر جہاز تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امریکہ کی بھی ائر پار ان کو ائر سٹائک دے رہی تھی مگر ایسا نہیں ہوا تالیبان نے ان پرویسوں کو دھیرے دھیرے کب جا کرنا سٹارٹ کر دیا تو جو تالیبان سینکوں کی سنکھیا سے لے کر افغان سینہ سے آدھا وہ تالیبان افغانستان میں خولے آم اپنے جھنڈے فیرا رہا ہے 9-11 کے بعد امریکی فوج کی انٹری کے ساتھ افغانستان سے تالیبان کا شاسن ختم ہو گیا تھا پچھلے 20 سالوں میں امریکی سینہ نے افغان سینہ کو ٹریننگ اور اتیار دیئے تاکہ جب وہ افغانستان چھوڑے تو افغان سینہ اکیلے دم پر تالیبان کے دانت کھٹے کر سکے لیکن امریکہ کے جانے کے مہینے بھر کے اندر ہی تالیبان افغان سینہ پر پوری طرح سے ہاوی ہو گیا ہے سوال ہے کیوں دکشن افغانستان تالیبان کے قبضے میں پوری طرح سے آ چکا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں تالیبان نے حیرات اور قندہار پر قبضہ کر کے یہ بتا بیا ہے کہ اب وہ رکھنے والا نہیں تو ایسے میں ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ جس افغانستان کے سینہ کو امریکہ نے ٹریننگ دی ہتیار دیے وہ تالیبان کو روک کیوں نہیں پا رہی تالیبان کی جیت کے چار سیکریٹ ہماری اس رپورٹ میں دیکھیں آپ نے پاکستانی آتنکوادی سنگٹھنوں کو بھی اس طرح سے راکٹ لانچر چلاتے ہوئے آج میں کوتتے ہوئے ہین گرنیٹ پھیکتے ہوئے نشانہ لگاتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن تالیبان میں ایسا کیا ہے کہ وہ ایک دیش کی سینہ پر بھاری پڑ رہا ہے اس سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ افغان سینہ اور ستہ میں بیٹھے لوگ بینہ لڑے ہی تالیبان کے آگے سمرپڑ کر رہے ہیں یہ رہا اس کا سب سے تازہ سبو یہ افغانستان کے حیرات پراند کے گورنر رہے اسماعیل خان ہے جو اس وقت تالیبان کے قبضے میں ہیں وہ تالیبان کے خلاف لڑنے والے پرمکھ لوگوں میں شامل تھے لیکن اب انہوں نے تالیبان کے آگے سرنڈر کر دیا ہے اسماعیل خان افغانستان میں بھارت کے قریبی دوستوں میں شامل ہیں جو اسی سال اپریل میں بھارت آئے تھے بھارت کی مدد سے بن رہے اپنے حیرات باند کے نرمان میں اسماعیل خان نے اہم رول نبھایا تھا لیکن اب یہ تالیبان کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہیں کندھار میں بھی یہی ہوا اور وہاں کے ستھانی راجنیتاؤں نے سینکوں سے لڑائی نہ کرنے کو کہا کندھار پراند کے گورنر رہولہ خان زادہ نے کہا کہ راجنیتاؤں نے سینکوں سے لڑائی نہ کرنے کا آگرہ کیا اور کندھار شہر بینے لڑائی کے ہی تالیبان کے نیندر میں چلا گیا دراصل تالیبان گپ چپ طریقی سے افغان سینہ کے کمانڈروں گاؤں، زلوں اور پرانتی سر پر اہم نتاؤں سے سمپر کر رہا ہے اس کے لیے وہ ان کے قبیلے پریوار اور دوستوں کی مدد بھی لے رہا ہے تاکہ یہ گپت سمجھوتا کیا جا سکے اسی وجہ سے افغان سینہ کو ہار کا موہ دیکھنا پڑ رہا ہے وہاں پر ان کا موٹیویشن نہیں ہے کیونکہ ان کے ہیں تین لاکھ لوگ ہیں ان کے وہاں پر جو ہیں ستر اسی ہزار تالیبان کے لڑاکو ہیں وہ ان کے آتنکی ہیں تو نمبرز کو بھی دیکھتے ہوئے آرمی جو ہے افغان لیشنل سیکیورٹی فورسز ان کے پاس کافی ایڈوانٹیج ہے پرانتو مجھے لگتا ہے جو وہاں پر جو حالات ہیں تو ان میں موٹیویشن نہیں ہے کرپشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک جو پہلا موقع آیا ہے انہوں نے زیادہ ترنے ہاتھیار ڈال دیئے ہیں کچھ نے تو وہاں پر لڑائی کی ہے پرانتو پھر بھی وہ ٹک نہیں پائے ہیں تالیبان پچار کے ذریعے بعد لوگوں کے من میں بسا چکا ہے کہ آخر میں وہی جیتے گا اسی لئے لوگ اپنے نجی ہیتوں کی رکشہ کرنے کے لیے افغانستان کو داؤں پہ لگا رہے ہیں افغان نتاؤں کی یہی نا سمجھیں تالیبان کی طاقت بن کر اُبھر رہی ہے تالیبان کی جیت کی دوسری سب سے بڑی وجہ سرکاری بھرشتہچار اور اکشم نیتر تو ہے اسثانی پولیس سے لے کر سینہ کے بینر تلے سرکار سمرتھر ملیشیا بلوں کی بھرتی تک میں بھرشتہچار کا بولوالا ہے راشتی سرکشان اردشالہ کے پورو پرموک رحمت اللہ نبیل کے مطابق سرکار کے بھیدر کچھ حلکوں نے ویتن کو جیب میں رکھنے کے لیے گھوست یعنی جن کا عصدی نہیں ہے ایسے ملیشیا سمو بنائے ہیں سرکار کی طرف سے ایک ہزار اسثانی ملیشیا کے لیے پیسے بھیجے جاتے ہیں اور بھرشتہچاری کیول دوستوں کو ہی کام پر رکھ کر باقی پیسے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں یہی نہیں جو افغان پولیس تالیبان سے لوہا لے رہی ہے اسے مہینوں سے سیلری نہیں ملی ہے افغانستان کی سینا کو کھانے پینے ہتیار تک ملنے میں دکھت ہو رہی ہے وہیں سینا کے ہتیار اور ضروری سامان کی کلبازاری ہو کر تالیبان تک پہنچ رہی ہے ہتیاروں کی کمی کی بار آج تک سمدھتا اکشرف بانی کو کندھار میں ایک سینک نے بھی بتائی تھی افغانستان کے نیتا اور سرکار اگر چاہتی تو وہ 20 سالوں میں خود کو مضبوط کر سکتی تھی لیکن اکشم نیترت کے چلتے ایسا نہیں ہو سکا اس کا فائدہ تالیبان کو ملا اور وہ افغانستان میں چپ چپ پھیلتا جلا گیا اور امریکہ کے جاتے ہی اٹھ کھڑا ہوا 1990 کے درشق کے انت میں تالیبان نے پہلے دکھشڑ میں اپنی صدی کو مضبوط کیا جہاں پشتون رہتے ہیں اس کے بعد وہ تازک اور ازویک کی آبادی والے اتر کیوں راکے بڑھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ افغانستان کے عدیتر سموہ میں وہ گھسپیٹ کرنے میں سفل ہو گیا تالیبان کے اکشیر سنیتا آمیر خان موٹاکی نے اس بارے میں کہا آج استدیس 20 سے 25 سال پہلے کی طلعہ میں لگ ہے اب ہر گاہ اور علاقے میں موجود ہر جاتی سموہ میں تالیبان کے سیکڑوں اور ہزاروں سشست مجاہددین موجود ہیں زیادہ در جانکار اسے امریکہ کی خفیہ اسفلتہ مانتے ہیں جو تالیبان کے برتے پروباہ کو پچان نہ سکی جیسے پہلے سوچا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے تالیبان رولر ایریا کو تو پکڑ لے گا اور مگر اربن ایریا میں اتنا سکسسفل نہیں ہوگا اور پروبنس کی کیپٹل کو نہیں پکڑ پائے گا کیونکہ تالیبان کے پاس چھوٹی ہتھیار ہیں جیدہ سے جیدہ موٹرز ہیں اور جبکہ افغان فورسز کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ جیدہ عدونک ہیں ان کے پاس وہ امریکن ٹرین ہیں ان کے پاس ائر پار تھی ان کی خود کی ائر فورس تھی جس کے اندر ایک سو ستر جہاز تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امریکہ کی بھی ائر پار ان کو ائر سٹائک دے رہی تھی مگر ایسا نہیں ہوا تالیبان نے ان پروبنسوں کو دھیرے دھیرے کب جا کرنا سٹارٹ کر دیا تالیبان کے جیتنے کی ایک اور بڑی وجہ ہے اچانک اس کے آتنگوادیوں کی سنکھا میں اضافہ ہے امریکہ اور تالیبان کے سمجھوتے کے تحت افغان جیلوں سے پانچ ہزار تالیبانی آتنگوادیوں کی رہائی نے بھی اس کی سینک شمتہ کو بڑھایا پاکستان کے سینک افسر و آتنگوادی دی تالیبان کے سمرتن میں اتر کر جنگ لڑ رہے ہیں اور اچانک تالیبان نے اپنی طاقت سے سب کو چوکا دیا وہیں افغان سینہ کی طاقت اس دوران تیجی سے گھڑ رہی ہے افغان انٹیلیجنس سرویس کہتی ہے کہ پانچ ہزار سینک ہر مہینے افغان سینہ چھوڑ رہے ہیں یعنی ایک طرف تالیبان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہیں افغان سینہ لگاتار کمزور ہوتی جا رہی ہے اس طرح کمزور نیتر تو بھشتہ جان اور تالیبان کا شاترانہ پر افغانستان کے اس کے قبضے میں جانے کی وجہ بن رہا ہے آج تک بھی روح ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے تالیبان جس طرح سے افغانستان میں اپنے قدم بڑھا رہا ہے تب افغانستان کے سرگار کی طرف سے ایک بیان آیا ہے جس میں کہا ہے کہ تالیبان کے بڑھتے قدم کے خلاف ہم مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ براشبتی ہیں عمراللہ صالح جنہوں نے کہا ہے کہ ہم تالیبان کے خلاف بڑھ رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور تالیبان سے ڈرنگ ہے نہیں لیکن تالیبان بہت تیزی سے اپنے قدم بڑھا رہا ہے رائشبتی گنیخ کے عدیقشتہ میں سرکشہ پر یہ بیڑھا گئی تھی اور رائشبتی غلی کی اسطیفے کی مانگ میں تالیبان کر رہا ہے تالیبان کا پوری طاقت پوری شکتی سے ہم مقابلہ کریں دیکھتے رہیے آج تک